میں سید یاسر حیدربادوالا.com پر آپ کا استقبال کرتا ہوں آج محمدہ یاسمین آپ کو اپنے ریسپیز سے دم کا خیمہ بنانے کا طریقہ بتائیں گی ایک بول میں دو سو پچاس گرام خیمہ ڈالیے پو یا ون فورت کپ پھولے چنے کا پاورڈر ڈالیے پچاس گرام چیرونجی کا پاورڈر بنا لیجئے چیرونجی پاورڈر اس میں ڈالیے ایک کپ پھیٹا ہوا دہی ڈالیے آدھا ٹی سپون گرام مسالہ پاورڈر آدھا ٹی سپون کباب چینی پاورڈر دیڑ یا ون انہا ہاف ٹی سپون کالی میرچ پاورڈر دو ٹی سپون باریک نمک ایک ٹی سپون ادرک لیسن کا پیسٹ ڈالیے ایک کپ کٹے ہوئے پدینے کے پتے ڈالیے ایک کپ کٹا ہوا ہرا دھنیا ڈال کر اچھی طرح سے ملا لیجئے آدھے گھنٹے کے لیے اسے رکھ دیجئے آدھے گھنٹے بعد سوس پان میں تین ٹی سپون تیل ڈالیے دو ڈلی کٹی ہوئی پیاز ڈالیے جب پیاز بادامی رنگ کی ہو جائے ایک ٹی بل سپون ادرک لیسن کا پیسٹ ڈالیے تیس سیکنڈ تک اسے بھونیے آدھا ٹی سپون ہلدی پاورڈر ڈالیے پیرنیٹ کیا ہوا خیمہ ڈالیے دس منٹ تک بھونیے اور دو کپ پانی ڈالیے ڈھکن ڈھاپ دیجئے پندرہ سے بیس منٹ تک دھیمی آنچ پر پکائیے دم کا خیمہ تیار ہے شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنی خیمتی رائے ضرور لکھئے اپنے دوست اور احباب سے شیئر کیجئے اور ہماری ویب سائٹ www.hyderabadwala.com بھی ضرور رزید کیجئے